بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگشی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں نے کہا تھا کہ رومانیا کے حوالے سے ویڈیو اور نہیں بناوں گا لیکن بارہال ایسی کسٹن آ رہے ہیں جس سے مجھے ویڈیو بنانی پڑی ایک تو یہ ہے کہ جب رومانیا ورک پرمٹ آپ لیتے ہیں اس میں کیا کیا کمپنی آپ کو کیا کا سرویسز دے سکتی ہیں اور ورک پرمٹ کس طرح ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ رومانیا کا ورک پرمٹ لیتے ہیں تو اس میں ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اکوموڈیشن لیٹر ہوتا ہے آفر لیٹر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دو اور پیپر بھی ہوتے ہیں بارہال بعض اوقات جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کمپنی جوب دیتی اور آپ نے وہی جوب کرنا ہے جو کمپنی دے رہی ہے آپ کی چیس سو یورو پانس سو یورو یا چیس سو سات سو یورو تنفاع ہے تو وہ آپ نے اکوموڈیشن وہ آپ کو دیتے ہیں باقی فوڈ ایکسپنسز وغیرہ آپ نے خود کرنی ہے لیکن جوب آپ نے ان کے ساتھ ہی کرنی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ کمپنی پروفائل پہلے سے چکیا کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ کمپنی جوب دے رہی کی نہیں دو طرح کے وہ ہوتے ہیں ورک پرمٹ ایک اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے اور ایک کمپنی ورک پرمٹ کمپنی دونوں کمپنی ایشو کرتی ہے لیکن ایک ایسے کمپنی ایشو کرتی ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ورک پرمٹ ہم سے لیں ہمیں پیمنٹ کریں باقی آپ کا اپنا کام ہے اکوموڈیشن بھی خود آرینج کر لو اور آپ کام بھی خود کرو جو کام کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو آپ کو فری ہینڈ ہوتا ہے تو وہ ورک پرمٹ اس کی پرائس بھی الگ ہوتی ہے اور اس کی توڑی سی سستی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ ورک پرمٹ میں یہ خاصیت ہے کہ آپ ایک کام بھی کر سکتے ہو اگر آپ مطلب ہارڈ ورکنگ ہو تو دو بھی کر سکتے ہو فر ایکزامپل دن کو آپ صبح کوئی کام کرے اور اس کے بعد جب چھٹی ہو جائے تو شام کو آپ ڈیلیوری کر سکتے ہو یا آپ کہہ سکتے ہو کہ دو تین گھنٹے ڈیلیوری کا کام بھی کر سکتے ہو تو اس طرح کے ورک پرمٹ بھی ہے دوسری جو ورک پرمٹ ہوتے ہیں وہ سپیسیفکلی ایک کمپنی نے ایشو کی ہوتے ہیں آپ نے ادھر ہی جانا ہے اور ادھر ہی کام کرنا ہے تو وہی کام آپ کر سکتے ہیں اس پہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تو دو طرح کے ورک پرمٹ آپ کوئی طرح سے مل رہے ہیں آپ نے یہی انشور کرنا ہے کہ آپ کو آیا اکموڈیشن کمپنی دے رہی ہے کی نہیں اور آپ کو فوڈ وغیرہ ایکسپینسز خود کرنے ہے یا کمپنی دے رہی ہے اور ورک پرمٹ کون سا ہے آپ کا اگر اوپن ہے تو اس پہ تو آپ کہیں بھی جا کے کہیں بھی اکموڈیشن رہ سکتے ہیں اور کہیں بھی رہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کمپنی نے باؤنڈ کیا ہے تو پھر آپ نے کمپنی میں جانا ہے اور وہاں پہ ہی کام کرنا ہے تو یہ ذہن میں یاد رکھیں یہ چیزیں بہت سے لوگ اس طرح کے کسٹن پوچھنے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ کمپنی کا پروفائل بھی چیک کریں تاکہ اگر کمپنی اچھی ہے تو پھر آپ کو مطلب انہوں نے ٹیکسز پیکھی ہیں اور اس کا اگزیسٹنس ہے مطلب پہلے سے وہ لیبر وغیرہ کمپنی کام کر رہی ہے تو وہ کمپنی زیادہ ریلائیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ ایسی بھی ایجنٹ ہے جو ورک پرمٹ کی کوئی ریسیونگ نہیں دیتے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ ایک پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی ریسیپٹ مل جاتی ہے اور وہ اس کو ہم سب میشن کہتے ہیں تو وہاں پہ جو سب میشن ہوتی ہے وہ آپ ضرور لے لیں کیونکہ سب میشن آئے گی تو اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ورک پرمٹ کتنے ٹائم میں آ رہا ہے اور کیا ہوگا باقی ایک اور چیز ہے اگر آپ اکموڈیشن خود لیتے ہیں تو اس کی لیے پہلے سے انتظام کیا کریں یہ نہ ہو کہ آپ پہلے ہوتیل بکنگ کریں اور ادھر سے پھر آپ کو فار ہونا پڑے اس کے علاوہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر دو تین دن ہوتیل بکنگ کے بعد آپ اکموڈیشن لے کیونکہ آپ کو ورک پرمٹ کمپنی نے دینا ہے تو آپ نے کمپنی سے کنٹیک کرنا ہے کہ بھئی میں آ رہا ہوں میں کیا کروں تو وہ آپ کو وہ سرویسز دے سکتی ہیں کہ آپ کے لیے اکموڈیشن دون لیں ساید آپ اس کی وہ اپنی وہ آپ کو کچھ دینا پڑے ایکسٹرا پی کرنا پڑے بہرحال یہ چیزیں ہیں لیکن جو پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ ورک پرمٹ زیادہ تر کمپنیوں کے ہوتے ہیں تو اس میں آپ چیک کر لیں کہ کام میرا کیا ہے تنخواہ کتنی ہے یہ چیزیں پہلے سے انشور کریں تاکہ آپ کو بعد میں مسئلہ نہ ہو اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ کمپنی سے وہ کہتا ہے کہ جب پہنچ جائیں تو وہ آپ ٹی ار سی نہیں لیتے ہیں اور اس کے علاوہ باغنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوشش بھی نہ کریں کیونکہ تیرا آپ ادھر ڈائریک ایلیگل ہو جاتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیپورٹ کرتے ہیں فیسیکلی یہ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ توری سے آپ نے رومانیا کا ورک پرمٹ اگر لینا ہے تو جتنا جلدی ہو سکی لینا ہے کیونکہ رومانیا جس طرح باتوں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید دوہزار چوبیس میں سٹارٹنگ میں وہ یورپی یونین میں شنجن میں شامل ہو جائے تو شنجن میں شامل ہونے سے ان کے یہ ایک ظاہری بات ہے کہ ان کے جو رولز ہیں اس میں سخت ہی آئے گی تو باقی کوئی قویسٹن ہو ویڈس اپ پہ مجھے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ